آپ فریم میں جس وستو کو دیکھ رہے ہیں وہ دراصل ڈیگ کے محل کی ایک توپ ہے اور اس توپ کو صرف اس کے جیونکال میں ایک بار چلایا گیا تھا کب چلایا گیا تھا وہ بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اس توپ کے چلنے کی کہانی کو سمجھنا ہوگا علاؤدین کھلجی کے آکمڑ کے دوران چتوڑگڑ کی مہارانی پدمنی نے 25 اگست 1303 کو داسیوں کے ساتھ جوہر کر لیا تھا اس کے بعد گصے میں آئے علاؤدین کھلجی نے میوار کے علاقے میں بے رہمی سے مارکارٹ اور لوٹ پارٹ کی اس دوران چتوڑ کے کلے کے بیس قیمتی جو ان کا کلے کے دروازے تھے ان کو کھاڑ کر کے اپنے ساتھ دلی لے گئے اور دلی میں جا کر کے اپنے کلے میں اس کو لگا دیا اس کلے کا اشت دھاتو سے بنا ہوا تھا اس میں سونا مکس تھا اس لیے یہ گیٹ کبھی کالے نہیں ہوئے لیکن جب جوہر سنگھ نے اپنے پتا سورز مل کی موت کا بدلہ لیا اور دلی کے ساسک پر حملہ کیا اور چتوڑگڑ کی کہانی کو سمجھا تو اس گیٹ کو کھاڑ کر پھر سے بھرت پر لے آئے اور اپنے کلے میں لگا دیا جب کلے میں لے کر آئے واپس تو چتوڑگڑ میں انفارم کیا کہ آپ اپنا آن بان سان اور اپنی وراثت کو چاہیں چاہیں تو یہاں سے واپس لے جا سکتے ہیں لیکن وہاں سے کوئی واپس لینے نہیں آیا تو وہ دربازہ آشت دھاتو کا گیٹ آز بھی بھرت پر کے کلے کو سبھائی مان کرتا ہے اب اس کلے کے اور گیٹ کے بیچ میں اس توپ کا کیا راز ہے وہ راز یہ ہے جب دلی پر آکرمند کیا گیا تو اس توپ کا استعمال کیا گیا اس توپ کا استعمال نہ کیا گیا ہوتا تو ناچہ توڑگڑ کی آن کا وہ گیٹ واپس آتا اور نہ ہی اس گیٹ کو بھرت پر کے کلے میں لگایا جا سکتا تھا یہ توپ ایک ہے اس کے پیچھے کی طرف اگر آپ سائد کیمرے سے دیکھ پائیں تو اور بھی کئی جتنے بھی ٹاپو لگتے ہیں ہر ٹاپو کی طرف ایک ایک توپ آپ کو دیکھی جا سکتی ہے اور اس کلے کی خوبصورتی ہے اگر آپ دیکھیں پیچھے کی سائد میں بڑی بڑی دیواریں ہیں اور دیواروں پر مٹی کے لیپ ہیں مٹی کے لیپ کیوں ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں یہاں کے راجہ مٹی کے لیپ دیواروں پر اس لیے کیا کرتے تھے تاکہ جب دسمند اپنے گولے اور توپ کی بارس کرے تو ان کے گولے دیوار کو بھید نہ سکیں بلکہ مٹی میں دھس جائیں اور سیمنٹ تک اور پتھروں تک ان کی چوٹ نہ پہنچے تو ان کی گولیاں اور توپ کے گولے اکثر مٹی میں دھس جائے کرتے تھے آپ ہم سائے دور ہیں ورنہ آپ ان چھیدوں کو دیکھ سکتے ہیں جہاں پر وہ گولے دھسنک نسان آپ دیکھیں گے چاروں طرف مٹی کے ٹیلے ہیں اور نیچے کھائی ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے کہتے ہیں کہ ان میں مگر مچ بھی چھوڑے جاتے تھے اور ہم جس کلے پر کھڑے ہیں یہ اتنا اوچھا ہے جہاں سے پورے سہر کا نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہوا اتنی تیز ہوتی ہے کہ خطرہ بھی ہوتا ہے ویسے گرنے کا پورے سہر کا نظارہ ہوتا ہے پیچھے کی طرف کلہ ہے جس کے لیے ڈیک کے راجہ جاوار سنگھ اور اس کی بغل میں ان کے جل مہل ہیں جہاں پر گوپال بھاگ کسن بھاگ اور سورز مہل جیسے مہل ہیں پیچھے کی سائیڈ میں یہ چار دیواری ہے جس پر مٹی کا لیپ ہے مٹی کا لیپ کیوں ہے ہم نے آپ کو ابھی بتایا بغل میں پانی کی نہر بنائی جاتی تھی تاکہ دوسمن اٹیک نہ کرے اور اس میں مگر مچ چھوڑے جاتے تھے ہر کونے پر ایک توپ ہے ایک ہم نے آپ کو دکھائی جس پر ہم کھڑے ہیں ایک سامنے اس طرف ہے اور ایک اس کے اس سائیڈ میں ہے اور بیچ میں سرکشت کلا ہے اس کے لیے کو سینکوں کی سرکھیا کے لیے رکھا جاتا تھا سینک جب کبھی بھی کسی پر آکرمند کرنا ہوتا تھا تو اس کے بیچ میں سرکشت ہو جاتے تھے اور چارہوں طرف سے اس پر آکرمند یہاں سے آکرمند کر سکتے تھے یہیں سے کھڑے ہو کر کے جہاں ہم ستھان پر کھڑے ہیں یہ بھرتپور جلے کی ڈی سہر ہے اور یہاں کے اسی ستھان پھر اسی توپ سے ڈلی میں اٹیک کیا تھا راجہ جوہار سینگ نے اور تب وہاں کے جو ساسک تھے مسلم ساسک نجیب الدولہ کو جیتا تھا ان سے کلے کو اور پھر اس گیٹ کو واپس لائے جس کو بھرتپور میں لگایا گیا تھا یہ ایک اس توپ کی کہانی تھی اس توپ کا نام مانتاؤں کے حساب سے لاکھا توپ ہے جن سروتیوں کے حساب سے لاکھا توپ اس کا نام دیکھا جاتا ہے ڈی کی کہانی بھرتپور کے کہانی اور پورے میوار کی کہانی ان کہانیوں کا رس ان کہانیوں کا سور ان کہانیوں کی طاقت جوس امید اور یون کی کہانیا یہاں کے رازپوطہ نے کی کہانی اس کے لئے کی کہانی جس کو کوئی بھی ساسک جیت نہیں پایا جو جیتے جی کسی کے قبضے میں نہیں ہوا اس کے سور کی کہانی جتنی بھی سنی جائے اتنی کم ہے لیکن ہمارا چینل ہمارے ساتھی آپ کو ان کہانیوں سے روب روب کرتے رہیں گے آپ کو بتاتے رہیں گے اور کہانیاں بھرتپور کی راز بھتانا کی چتوڑ کی اور دیس دنیا کی بنے رہے ہمارے ساتھ کیمرامین یوگیس چوہان کے ساتھ سونو کنتل ویوز انڈیا دھنیواد